بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل کلک سے سائمہ شہزاد اکبر پھر سے حاضر ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے لبنا اور عمر سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انہوں نے شادی کی عمر نے لبنا کے ساتھ چار بچوں کی ماں تھی ہے اور کیسے ان کی شادی ہوئی کیسے ان کو ایک دوسرے کو دیکھ کے کیسے محبت ہوئی کیسے ملاقات ہوئی سارا کچھ ہم انہی سے جانیں گے اور ان کے پیچھے سٹوری کیا تھی وہ بھی جانیں گے السلام علیکم سب سے پہلے میں عمر سے بات کروں گی کہ آپ بتائیے ماشاء اللہ آپ کا فیملی بیگراؤنڈ بڑا اچھا ہے اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس بڑے ویل سیٹلڈ ہیں اور آپ نے ایک چار بچوں کی خاتون کو ہی کیوں پسند کیا ایک اچھی اور نوجوان لڑکی بھی آپ کو مل سکتی تھی جی بلکل اچھے اور نوجوان لڑکی بھی مل سکتی تھی لیکن رشتے آپ کو پتا ہے کہ آسمانوں پر بنتے ہیں بلکل تو رشتہ تو ہمارا پہلے سے بان چکا ہوا تھا آسمان پر زمین پر تو بس وہ ملنا ہی ہوتا ہے رشتے تو آسمانوں پر بان جاتے ہیں تو ویسے بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے کو جاگہ کیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متلکہ عورت کے ساتھ بھی شادی کی بیوہ عورت کے ساتھ بھی شادی کی اپنے سے بڑی عورت کے ساتھ بھی شادی کی یا اپنے سے چھوٹی عمرواری کے ساتھ بھی شادی کی تو پھر میں نے انہی کی سنت کا زندہ کیا ہے کہ یہ شادی جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں یہ رانگ نسل اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکی شادی شدہ ہے گیا شادی شدہ ہے بس جب شادی انسان کی کرنی ہو جو قسمت میں ہو وہ ہونا ہی ہوتا ہے کیسے ملاقات ہوئی آپ کیسے ان کے ساتھ ملے اور کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ لبنہ کے ساتھ ہی شادی کی جائے گی میں ایک سکول میں سیکنڈ ٹائم میں اکیڈمی چلا رہا تھا وہیں پہ فرس ٹائم میں ان کے بچے پڑھتے تھے تو ان کے سارے سکول والے جو پرنسپل تھے انہی سے مجھے پتا چالے ان کی سٹوری کا کیسے اس ان کی سٹوری ہے میرا فیملی بیک گرونڈ جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا وہ سیٹل تھا تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شادی کرتا ہوں اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ان کی کچھ ہیلپ ہو سکیں بچوں کا جو ہے نا وہ بچوں کی جو محرومی ہیں وہ دور ہو سکیں گی تو یہی بس سوچ کی میں نے شادی کی لیکن اس کے بعد گھر والوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھا اور بس وہ ہمیں سمجھ لے کے گھر سے بے دخل ہی ہونا پڑا اور وہاں سے جب فیملی آپ کو پتا چلا کہ نہیں مان رہی یا ان کا اس طرح کا بیہیوئر ہے تو پھر بھی آپ نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے لبنہ کے ساتھ ہی رہنا جی بلکل کیونکہ میں نے اب خود فیصلہ کیا تھا اور ہم نے اپنی جو شادی تھی اس میں تیسرا گواہ اللہ تعالیٰ کو بنایا تھا تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں گواہ کے طور پر آ جاتے ہیں تو وہ خود جو ہے نا وہ اس چیز کی کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونے دینا تو ہمارے درمیان میں اگر اللہ تعالیٰ گواہ تھے تو وہ کسی بھی صورت جو ہونے ہماری عشتہ ختم نہیں ہو سکتا تھا لبنا آپ سے بات کروں گی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عمر نے آپ کو کیسے پرپوز کیا کیسے پسند کیا پھر آپ کیسے مان گئیں پرپوز اس طرح ہی کیا تھا مطلب سکول میں انہوں نے دیکھا تھا اور جب انہیں سٹوری کا پتا چلا تھا سکول سے ہی انہوں نے نمبر لیا تھا کانٹیکٹ میں مطلب مدر کا نمبر تھا میرا نمبر تھا تو وہاں پہ انہوں نے بس مجھے یہی کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تو یہ مزاک ہی لگا تھا ایسی باتیں نہ کریں میرے ساتھ میں نے کہا شاید یہ مزاک کر رہے ہیں مجھے تو ایسی لگا تھا کہ فلرٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں سیریس ہوں اور میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے فادر نہیں ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ میں سپورٹ کر رہی ہیں اپنے بچوں کو بھی کر رہی ہیں تو کافی ایک عورت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تو پھر میں نے یہی کہا تھا کہ میری امی سے بات کر لیں اگر وہ ایگری ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر انہوں نے رشتہ بھیجا تھا یا خود جا کے آپ کے پیرنٹ سے بات کی نہیں پھر یہ امی سے خود ملے تھے ان سے بات کی تھی امی نے کہا تھا کہ نہیں آپ یہ ڈیسی یہ نہ لیں کیونکہ آپ اس بات پر قائم نہیں رہ سکتے میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ اس چیز کو لیتے ہیں کہ پیرنٹس نہیں ہیں یا کوئی میرے ساتھ نہیں ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو براتیں لے کے آتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں لیکن میری اس بات میں میرا جو ساتھ جو گواہ ہے وہ اللہ ہے اگر میں اس کے ساتھ دھکا کروں گا تو میں اللہ کو دھکا دوں گا اس سے بڑی اور کوئی قسم نہیں ہو سکتی تھی تو ہم لوگوں نے پھر یہ سٹینڈ لے لیا اور الحمدللہ آج شادی کو چار سال ہو چکے ہیں اور یہ اپنی بات پر قائم ہیں بہت زیادہ ان کو فورس کیا گیا بہت کیٹی سائز کیا گیا بہت زیادہ ٹورچر کیا گیا لیکن انہوں نے اپنی مطلب فیصلے پر قائم رہے اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے بچوں کو چھوڑنے کے لیے نہیں بولا تھا انہوں نے میرے بچوں کے سمیت مجھے ایکسیپٹ کیا تھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ زندگی اکیلے بہت مشکل ہے چار بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا عورت جب باہر نکلتی ہے چاہے وہ اچھے مقصد کے لیے بھی نکلے لیکن پھر بھی لوگ اسے بری نظروں سے ہی دیکھتے ہیں تو عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے عمومان ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک یا دو بچے بھی ہو ایک بچہ بھی ہو تو عورت کے لیے آگے شادی کرنا یا دوسرے مرد کا اس کے پہلے بچوں کو قبول کرنا بڑی ایک مشکل بات ہے تو آپ کے لیے یہ ایک اچھا ایکسپیرینس بھی رہا اور آپ کی قسمت بھی اچھی تھی کہ آپ کو عمر جیسا شوہر ملا جس نے آپ کے بچوں کو نا صرف قبول کیا بلکہ ان کی اب کفالت بھی کر رہے ہیں چار سال سے آپ کے جو ایکس ہزبنٹ تھے انہوں نے کبھی بچوں کو ملنے کا مطالبہ نہیں کیا یا ان کے ساتھ کبھی ایسی آپ کی کوئی ٹاک نہیں ہوئی یا کبھی انہوں نے رابطہ کیا ہو نہیں کبھی بھی نہیں کیا میں نے خرچے کا کیس بھی کیا تھا ان سے شادی سے پہلے کہ شاید مجھے خرچہ ملنا شروع ہو جائے تھوڑا سا میرا وہ ہاتھ بڑھ جائے گا چلو پھر مجھے نیکس یہ سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح کوئی بھی نہیں ہوتا کہ بچوں سمیت آپ کو قبول کرے اور وہ ساری فیسلٹیز بھی دے تو لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں جیل جانا مجھے منظور ہے لیکن میں خرچہ نہیں دوں گا میں نے خرچہ کسی صورت بھی نہیں دینا یہ تم ہی پا لوگی ان کو اور تمہیں میں دوسری شادی بھی نہیں کرنے دوں گا جب آپ نے عمر کے ساتھ نکاح کیا کوئی آپ کے نکاح میں انہوں نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کیا اور کبھی ملنے کے بھی نکوشش کی بچوں کو بھی تقریباً بچوں سے ملے ہوئے اچھے سات سال ہو گئے ہیں میرے ساتھ شادی ان کے ساتھ شادی سے مطلب دو تین سال پہلے سے وہ نہیں بچوں کے ساتھ ملنا ان کا کوئی بھی نہیں ایسے بھی وہ ڈرنگ کرتے تھے تو شاید اس وجہ سے بھی اور آپ کی جو ڈیووز ہوئی تھی وہ بھی ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ دونوں بہنے جہاں وہ ایک ہی گھر میں آپ کی شادی ہوئی تھی تو جب دوسری سسٹر کو ڈیووز ہوئی تو اس کے ساتھ پھر آپ کو بھی انہوں نے بچوں سمیت جو ہے وہ گھر سے نکال دی جی میں آرڈی اپنی امی کے گھری رہی کیونکہ یہ ڈرنگ کرتے تھے تو پھر میں تب بھی ٹیچنگ ہی کر رہی تھی شروع سے ہی میں اپنے بچوں کو خود ہی پال رہی تھی یہ نہیں تھا کہ مطلب بہت زیادہ سپورٹ تھی لیکن یہ تھا کہ ایک نام کا رشتہ تھا لیکن وہ بھی پھر جب ختم ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ہوئی اور شاید میرا صبر تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حجر دیا کیونکہ میں نے بہت کچھ فیس کیا بہت کچھ برداشت کیا تو ان کی صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دیا کہ میری فیملی کو بہت زیادہ یہ فیملی کے ساتھ بہت کوپریٹیو ہے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بلکل اپنے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں کبھی انہوں نے فیل نہیں کروایا کہ یہ انناؤن پرسن ہے اچھا عمر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جب شادی کر لی لبنہ سے تو فیملی نے آپ کو قبول نہیں کیا کیا کبھی بعد میں انہوں نے آپ کو بلانے کی کوشش کی رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ تو بالکل اٹل ہو گئے تھے فیصلہ کر چکے تھے تو کبھی انہوں نے آپ کو واپس نہیں بلائیا نہیں ایک دفعہ واپس بلوایا انہوں نے ہم نے سکول بنایا فیصلہ بعد میں تو تاب انہوں نے ہمیں واپس بلوایا کہ آپ لوگ سکول چھوڑ کے تو واپس گجنوالہ میں آ جائیں یہاں پہ جو بھی آپ کاروبار کہیں گے ہم آپ کو کر کے دیں گے تو ہم سکول چھوڑ کے ان کے کہنے پہ وہاں پہ چلے گئے لیکن وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ ایسا کوئی سیٹم انہوں نے بنا کر نہیں دیا ان کا صرف مقصد یہ ہی تھا کہ ہمارا عشتہ جو ہے نا وہ ختم کروانا تو بس وہ اسی چیز کو ہم نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ہم نے خود سے جو ہے نا وہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا یہ کپڑے کی میں نے کلات شاپ جو ہے نا وہاں پہ بنائی ایک چھوٹی سی تو وہ بھی جو ہیں نا مجھے ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ ستنی چلی نہیں تب ہم نے اپنا یوٹیوب چینل بھی جہا ساتھ پہ بنایا اچھا لبنہ عمر لائف سٹیل کے نام سے ڈیلی کے لوگ اس پر ہم اپلوڈ کرنے لگے کہ شاید ہمارا چینل جو ہے نا وہ تھوڑا گروہ کارج ہے اور ہمارے زندگی میں جو محرومی ہے جو میں بچوں کے لیے میں سوچ رہا تھا وہ سارا کچھ میں کر سکوں لیکن وہاں پہ نہ رہا کہ ہمارا کوئی سسٹم بارنی رہا تھا پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم نہ یہاں سے واپس چلے جائیں کیونکہ یہاں رہا کہ سارا کچھ خودی کرنا ہے اور وہاں پہ رہا کہ ویسے بھی ہم آج سار سینٹو موت ہوتے جا رہے تھے وہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ کتنا عرصہ رہے جب آپ کو فیملی نے بلا لیا وہاں پہ تقریباً ایک سال یا سبا سال تک وہاں پہ رہے ہیں تو لبنہ اس ایک عرصے میں آپ نے اپنے سسرال والوں کا دل نہیں جیتا یا کوئی کوشش کی ہو کہ میں جو ہے وہ ان کو رام رام کر لوں کوئی ایسی آپ نے کچھ کوشش نہیں کی اس وقت آپ کو پتہ ہے سسرال والے جو ہوتے ہیں نا ان کا دل وہ بھی نہیں جیت سکتا میرے خیال میں جن کو وہ خود لے کے جاتے ہیں اور جو ان کے لیے وہ ہوتی ہے کہ نہ وہ چاہتے ہوں کہ یہ ہمارے گھر میں آئے اور اس کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہو سب دل سے قبول نہ کرتے ہو تو بلکل میں نے پوری کوشش کی ہر طرح سے کبھی بھی مطلب وہ میرے سامنے نہیں ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہی لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو پلٹ کے جواب نہیں دیا انہوں نے جو کچھ بھی مجھے بولا گالیاں تک دی جو بھی کہا میں نے کبھی ان کو آگے سے رسپونس نہیں دیا میں چپ کر کے بس جیسے وہ کہتے تھے ویسے کرتی ہوتی تھے لیکن پھر بھی وہ نہیں پھر بھی دل نہیں جیت سکی لبنہ نے بڑی کوشش کی اور ان کا قصور صرف یہ تھا ان کو یہ ریزن بتائی جاتی تھی کہ عمر نے جو ہے چار بچوں کی ماں سے شادی کیوں کی اور انہوں نے ابھی بتایا کہ ان کی فیملی کا مقصد بھی یہی تھا واپس بلانے کا کہ ان کا جو آپس میں رشتہ ہے خدا نہ خاصتہ اس کو ختم کروایا جائے کیا کہتے تھے فیملی والے آپ کو کوئی اور لڑکی ان کو پسند تھی نہیں لڑکی ان کو پسند نہیں تھی لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اپنی مرضی سے ہر کرنا اگیا تو دوسری نا ہماری مرضی سے کر لو چاہے خود کہا دو کہ میں نے فلان جگہ پہ کروانی ہے اور ایک بس عمرئیڈ ہو بھیش کیا کہ اپنی مرضی سے çek لو تم great لیکن دوسری ہر کر لو ہماری مرضی سےان اور مـمرئیڈ ہو یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہماری کاسٹ کی ہو یعنی کہ انمیریڈ ہو اور چاہے تم اپنی مرضی سے کر لو اپنی پسند سے کر لو برادری ہماری ہو اچھا تو آپ کو کیا لگتا تھا اگر میں کر بھی لیتا ہوں شادی تو کیا خدشات تھے آپ کو مجھے یہ خدشات تھے نا کہ میں انصاف نہیں کر سکتا تھا صحیح مجھے پتا تھا کہ میں انصاف نہیں کر سکتا دونوں بیویوں کے درمیان کیونکہ سلام میں چار شادی ہیں تو جائز انسان کر سکتا ہے لیکن وہ اس صورت میں جائز ہے کہ انسان ان میں انصاف بھی کر سکے لیکن مجھے پتا تھا کہ میں انصاف نہیں کر سکتا تو اب ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں چار سال ہو گئے ہیں ان کو اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ان کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں اتنے سٹرگلنگ لائف کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ان کی جو سٹوری ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہو گئی جیسے آج میں نے انٹرگیو کیا تو کسی اللہ کے نیک بندے نے ان کو گاڑی گفت کی ان کے حالات دیکھتے ہوئے ان کی جو ہے سٹرگل کو دیکھتے ہوئے کیونکہ جو عمر بھائی ہیں ان کی جو بیگراؤنڈ ہے فیملی بیگراؤنڈ وہ بڑی سٹرونگ ہے ان کی فیملی بڑی سٹرونگ ہے ان کے بھائیوں کے پاس گاڑی ہیں ان کے پیرنٹس کے پاس گاڑیاں ہیں تو ان کی بیوی کو انہوں نے کوئی سہولت نہیں دی ہوئی تھی تو کسی نے اللہ کے بندے نے ان پر رحم کھایا اور ان کو گاڑی لے کے دی یہ کیا سٹوری تھی عمر جب ان کو پتا چلا ہمارا جو پہلا انٹرویو ہوا تھا اس کے بعد جب ان نے پتا چلا کہ بچوں کی لائف میں یعنی کہ یہ محرومی ہیں کہ سب کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ باقی سب بھائیوں کے پاس گاڑیاں ہیں پیرنٹس کے پاس گاڑیاں ہیں تو پھر وہ کہتے تھے کہ ان بچوں کی لائف میں یہ محرومی بھی آپ ختم کریں کہ جب یہ سب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی جو انہوں میں گاڑی دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نیکسٹ لاہور میں ہمارے سسرال تھے کہتے ہیں جب بھی آپ لاہور میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں گے یہ تو بڑی اچھی بات اور لبنا یہ بتائیں کہ ان چار سالوں میں آپ عمر کے ساتھ رہی ہیں کبھی ایک دفعہ بھی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی ہو دن میں دس بار ہوتی ہے لیکن وہ ایسی ہوتی ہے کہ مطلب وہ اس کو لڑائی نہیں کہہ سکتی ہوں مطلب پھر کون مناتا کون مناتا فوراں ہی ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں اس چیز میں ہم انتظار نہیں ایک دوسرے کا کرتے کہ وہ منائے گا ابھی جھگڑا ہوا ہے کسی بات پر چھوٹی سی بات پر بھی اور دو منٹ کے بعد خود ہی ایک دوسرے کو بلا لیں چلے عمر آپ بتائیں کہ پہلے کون لڑائی کرتا اور پہلے مناتا کون ہے زیادہ تر تو یہ ہی ہوتا ہے دونوں کے طرف سے ویسی تو ہوتی ہے لڑائی لیکن منانا زیادہ تر مجھے ہی پڑتا ہے زیادہ تر میں ہی مناتا ہوں جاہے گلتی ان کی ہو یا نہ ہو گلتی زیادہ تر ہوتی بھی میری ہی ہے یعنی کہ ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اس نے کہا ہے کہ ابھی بزار چلتے ہیں میں نے کہا ابھی نہیں جانا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پیار ہی ہوتا ہے وہ لڑائی ہی تو نہیں ہوتی لبنا جو ہے وہ کھانا کیسا بناتی ہیں کیا اچھا لگتا آپ کو لبنا کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہے اور ہر چیز ہی مجھے لبنا کے حاطوں کے پسند آتی ہے اور باقی کوئی ایسی چیزیں جو میں نہیں کھاتا تھا لیکن لبنا نے جب بنا کے دیں تو مجھے اچھی لگی ہے میں نے کھانا شروع کر دیں ماشاءاللہ کوئی میسیج دینا چاہے آپ جیسے بے شمار کپلز ہوں گے بے شمار ایسی عورتیں ہوں گی جو اس وقت لبنا کو دیکھ کے رشک بھی کر رہی ہوں گی ان کو کوئی آپ دونوں اچھا سا میسیج دے دیں اپنی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے جی میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے شادی کرنی ہے تو پھر اس پر جو ہے نا وہ قائم بھی رہے ہیں شادی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی کر دی وہ کہتے ہیں نا چاہ دن کی چاندری پھر اندیری رہتا ہے وہ کام نہ کریں اگر شادی کرنی ہے تو ثابت قدم ہو کر کریں چاہے چار بچوں کی ماں سے کریں بعد میں کسی کے لائف کو خراب نہ کریں اس کی جو لائف میں انسان اگر کسی کے میریٹ سے شادی کرتا ہے تو وہ اس کی لائف میں پہلے سے بہت سے محرومی ہوتی ہیں لیکن آپ اگر دوبارہ سے اس کے ساتھ شادی کر کے وہی چیز کر دیں تو وہ اس کے دل پہ جو گزرے گی اور اس کے گھر والوں کے دل پہ جو گزرے گی وہی لوگ جانتے ہیں آپ لوگ نہیں جان سکتے جن کے ساتھ یہ ہو چکے وہی لوگ جانتے ہیں لبنا آپ کیا کہیں بس یہی کہوں گی کہ مطلب اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے تو اس پہ ہمیشہ قائم رہیں اور اپنے رشتے کو سنسیر ہو کے یہ پیسہ یہ سارا کچھ تو آنی جانی چیز ہے اگر ایک دوسرے کا ساتھ ایمانداری سے دیں گے تو سب کچھ مل جاتے ہیں بہت شکریہ لبنا اور عمر ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی سٹوری آپ نے سنی جو کہ بڑی ایموشنل بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور موٹیویشنل بھی ہے کیونکہ انہوں نے سٹرگل کی اور ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی محبت اگر سچی ہو تو وہ کامیاب ضرور ہوتی ہے اور ما شاء اللہ ان کو اب چار سال ہو گئے ہیں عمر جو ہیں وہ لبنا کے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں جو ان کے حقیقی باپ ہے انہوں نے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور ان کی فیملی نے ان کو قبول نہیں کیا اس کے باوجود وہ ان کو ایک اچھا لائف سٹائل دے رہے ہیں تو ان کا میسج بڑا اچھا تھا کہ آپ اگر کسی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر قائم رہیں اور اس طرح آپ کی لائف اچھی گزرے گی مزید ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ